پنجاب اور گیپی میں الیکشن کے التوا کے خلاف کیس سپریم کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کالا دم قرار عدالت عزمانے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ آئین الیکشن کمیشن کو نوے دن سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن نے بائیس مارچ کو غیر قانونی حکم جاری کیا عدالت نے الیکشن کمیشن کا تیس اپریل کو پنجاب میں انتخابات کا شیڈول ترمیم کے ساتھ بحال کر دیا سپریم کورٹ نے حکومت کو دس اپریل تک فنڈز مہیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے نگران حکومت چیف سیکرنٹری اور آئی جی دس اپریل تک الیکشن کی سیکیورٹی کا مکمل پلان پیش کریں وفاقی حکومت کو اکیس ارب جاری کرنے کا حکم دیا ہے اگر وفاقی اور نگران حکومت نے الیکشن کمیشن کی معاملت نہ کی تو کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن شیڈول دے دیا جس کے مطابق کاغذات نامزد کی دس اپریل تک جمع کیے جائیں گے اپیل فائل کرنے کی آخری تاریخ سترہ اپریل ہوگی اور اپیلوں پر نظر ثانی اٹھارہ اپریل تک ہوگی امیدواروں کی حکمی فیرز انیس اپریل کو جاری کی جائے گی امیدواروں کو الیکشن نشانات بیس اپریل کو جاری کیے جائیں گے